اور کچھ چل رہا ہے آپ زمان پارک میں کچھ آپریشن چل رہے گی وہاں پر کوئی لوگ چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے آگ واگ لگائی تھی تو ویسا کچھ سین ہے عمران خان ایٹ نو ایٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن اوکے لیٹسٹ اپ ڈیٹس پروم زمان پارک اور ایٹ زمان پارک سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں انٹریسٹنگ ویڈیو ہوگا جاننا ضروری ہے کہ وہاں پر چل کیا رہا ہے کیا سین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام مجھے معلوم نہیں ہے اس ویلوگ کے ریکارڈ کرنے کے دوران اور اس کے بعد کیا سیچویشن پیدا ہوگی کیونکہ لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے اور اس وقت ملکی سیاست ایسا لگ رہا ہے جیسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا چکی ہے اور بہت ہی مشکل صورتحال ہے پاکستانیوں کے لیے ان تمام لمحات کو ہوتے دیکھنا اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت عمران خان زمان پاک میں موجود ہیں اور اطلاع یہی ہے اور جو ویجولز آ رہے ہیں پنجاب پولیس نے محاصرہ کر رکھا ہے زمان پاک کا اور وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں یا سرچ آپریشن کرنا چاہتے ہیں ایک طرح سے زمان پاک کے اندر انہیں یہ لگتا ہے کہ زمان پاک میں کچھ دہشت گھر چھپے ہیں کل دن بارہ بجے تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے دوسری طرف پی ٹی آئی نے اب سے کچھ دیر پہلے یہ پیشکش کی ہے پنجاب پولیس کو بھی اور جو وہاں کا مقامی میڈیا ہے اس کو بھی کہ میڈیا کی موجودگی میں جس قسم کا سرچ آپریشن کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے عمران خان کو اکتیس مائی تک تقریباً تمام مقدمات میں زمانت مل چکی ہے اور انہیں کسی بھی نئے مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا کہا گیا ہے اس وقت جو آس پاس سے خبریں آ رہی ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے بظاہر تو حالات اچھے نہیں ہیں لیکن جو ایک امید کی کرن جو میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں تھوڑا سا پوزیٹیو رہتے ہوئے وہ یہ کہ مل کر بیٹھیں مسائل حل کریں یہ اس ملک کے بڑے مشورہ دے رہے ہیں اگر آپ ایک ٹائم لائن دیکھیں کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا اس میں بھی یہ چیز ڈسکس کی گئی کہ مل بیٹھ کر مسائل کا حل کرنا ہے پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی یہ تجویز دی گئی بار بار دی گئی جب پنجاب انتخابات کا معاملہ ہوا اس وقت بھی دی گئی پھر ابھی جب عمران خان پیش ہوئے سپریم کورٹ میں اس وقت میں نے خود اپنے کہانوں سے سنا چیف جسٹرس آف پاکستان یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب سے اور باقی لیڈرشپ سے کہ تئیس کروڑ عوام اپنے لیڈرز کی طرف دیکھ رہی ہے آپ آگے بڑھیں اور ڈائی لاغ شروع کریں یہ کہا گیا اس وقت اور پھر جو قومی سلامتی کا کل اہم اجلاس ہوا اس میں بھی باقی ساری باتیں جو حالیہ ایک صورتحال ڈیویلپ ہوئی کورٹ کمانڈر ہاؤس پر حملے کے بعد ظاہری بات ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ازالہ ہونا چاہیے اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے کسی صورت قابل قبول عمل نہیں ہے اس قومی سلامتی کمیٹی کے علامیے میں بھی یہ بات لکھی گئی کہ پولیٹیکل کنسینسز ہونا چاہیے پھر آج صدر عارف علوی کی جانب سے بھی یہی چیز دہرائی گئی ملکہ بڑا ہونے کے ناتے صدر مملکت ہونے کے ناتے انہوں نے کھلا خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کسی طرح سے مل بیٹھ کر مسائل کا حل کرے اس وقت جو اب سے تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب نے اپنا خطاب کیا انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ان کا آخری خطاب ہے ان کی گرفتاری سے پہلے اور انہوں نے اپنے خطاب میں جس طرح سے بات کی ہے یا جو ٹون انہوں نے اپنائی ہے دیمے لہجے میں اور انہیں کونسیکوینسز کا اندازہ ہے کہ کس طرف معاملہ جاتا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ اپیل کیا ریکویسٹ کیا اور یہ بڑا اچھا کیا انہوں نے کہ وہی ایک اگریسیو رویہ اپنانے کی بجائے میرا خیال ہے بہتر طریقے سے انہوں نے بات کیا اور تمام سٹیک ہولڈرز سے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا سوچیں الیکشن کرائیں اس ملک کو اس حیجانی قفیت سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اگر میں اپنی ذاتی اپنین دوں تو ان حالات میں مجھے ایسا لگتا ہے لوگ ہیں جو دونوں اطراف میں قابل قبول ہیں جیسے کل اکیل کریم ڈیڈی گئے عمران خان سے ملاقات کے لیے وہ ایسے ہی نہیں چلے گئے ان کے اچھے تعلقات ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اسی طرح کچھ اور شخصیات بھی ہیں فوری طور پر یا ہنگامی طور پر ان شخصیات کو انگیج کیا جانا چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی ایسا سیٹلمنٹ کوئی ایسی چیز ابھی it's a high time کہ اس چیز کو بھی مانا جانا چاہیے کہ level playing field اگر ہے تو سب کے لیے level playing field ہونی چاہیے اگر نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں یا اس وجہ سے یہ سارا کیاوس ہے تو میرا خیال ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو بھی بٹھائیں political leadership جتنی بھی ہے ساری سیاسی جماعتوں کی بجائے جو main political leadership ہے دو تین چار پانچ main players ان سب کو بٹھائیں یہ بڑے بٹھا سکتے ہیں اور اگر یہ معاملہ صرف political leadership کے اوپر چھوڑا گیا کہ جناب چیف جسٹس آپ کہہ دیں کہ آپ مل کے بیٹھیں تو وہ تو بیٹھیں ہیں تین راؤنڈ کی مذاکرات کے کیا نکلا کچھ بھی نہیں تو اس وقت تک قوم بھی اپنے بڑوں کی طرف دیکھ رہی ہے اگر یہاں سے ایک سٹیپ آپ آگے لے جائیں کسی طرح سے یہ قوم آپ کے ساتھ ہوگی ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہوگی کیونکہ اس وقت جو حیجانی کیفیت ہے وہ کسی بھی طور اچھی نہیں ہے positive نہیں ہے اور ایسا depression کا محول ہے سارے اگر حکمت اور دانج سے مظاہرہ کریں تو معاملات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس وقت جو سب سے خراب صورتحال ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ ایک یک طرفہ narrative تو ٹی وی کے اوپر بھی آ رہا ہے social media کے اوپر بھی آ رہا ہے ہر طرح سے اس کو coverage مل رہی ہے مطلب ایک وزیر آتا ہے وہ جاتا ہے تو دوسرا آگے press conference کرتا ہے وہ جاتا ہے تو تیسرا آگے press conference کرتا ہے وہ ساری براہراس press conferences ہو رہی ہیں میڈیا بھی headlines جلا رہا ہے سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے لیکن جو دوسری سائیڈ کا narrative ہے یا بیانیاں ہے وہ آ ہی نہیں پا رہا عمران خان صاحب نے اتنا اہم خطاب کیا جس میں انہوں نے request کی ہے ایک طرح سے stakeholder سے at least وہ request کم از گم نشر ہونی چاہیے بعد میں شاید ہو جائے فوری طور پر نشر ہو تو یہ situation diffuse ہو سکتی ہے لیکن وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو پائی تو دوسری طرف اگر ان کا کوئی شخص آتا بھی ہے مطلب پی ٹی آئی سے کوئی میڈیا کی اوپر آتا بھی ہے تو وہ محض اس لیے آتا ہے کہ میں party چھوڑ رہا ہوں party سے لا تعلقی کا اعلان ایک کل ہوا محمود مولی صاحب کی صورت میں آج عامر کیانی صاحب نے بھی party چھوڑ دی پھر میں نے سولان کراچی سے ایک دو اور لوگ ہیں علی زیدی نے تو resist کر لیا وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے چوبیس سال دیئے party کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں یقینا ایک مشکل لمحہ ہے اب اس سارے معاملے میں اب جا کے مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو لگے اختلاف آپ کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے کہ پنجاب حکومت چھوڑنا اس موقع پر آ کے لگ رہا ہے کہ شاید امران خان صاحب کی غلطی ٹھہری ہے اس وقت جو حالات ہیں اس کے according انہوں نے ٹھیک کیا انہوں نے لگتا تھا کہ تین مہینے کے اندر election ہو جائیں گے لیکن یہ situation پیدا ہوگی اس کے بارے میں نہ انہوں نے سوچا تھا نہ party کے اور لوگوں نے سوچا ہوگا اس لیے اب کی situation کے according اگر دیکھا جائے جیسے ان کے گھر کو according off کیا گیا ہے تو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت سے نکلنا امران خان کی غلطی تھی اگر موجود رہتے سسٹم میں موجود رہتے پارلیمنٹ میں موجود رہتے صبح اسمبلی میں موجود رہتے تو شاید negotiation power جو ہے وہ ان کے پاس زیادہ رہتی اب معاملہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے اس وقت ابھی انہوں نے سماعت کرنی ہے اگر سپریم کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ جناب election کرانا ناگزیر ہے چونکہ اداروں نے record دے دی ہے election commission بھی کہہ رہا ہے پارلیمنٹ بھی فنڈ نہیں دے رہی اگر یہ ساری situation ہے تو پھر نگران حکومت کی بجائے کیوں نہ پنجاب حکومت پی ٹی آئی کی بحال کی جائے اگر اس طرف بھی کوئی قدم جاتا ہے تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ یہ شاید کئی پی ٹی آئی کے لیے کچھ بہتر step ہو کہ وہ یہ جو نگران حکومت اس وقت کر رہی ہے امران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ اس سے شاید بچا جا سکے اور جب اس situation سے نکلا جائے گا تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی راستے کوئی way forward آگے ملے گا بہت سارے لوگ شاید خوش ہوں گے اس ساری صورتحال میں جو پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے امران خان کو اندر کر دیں دس سال کے لیے جیل میں ڈال دیں یہ کر دیں وہ کر دیں لیکن کیا یہ solution ہے پرابلم کیا کیا یہ پاکستانی قوم کو بحثیت قوم یہ suit کرتا ہے کیا اس طرح سے آوازیں دبا کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں میرا نہیں خیال یہ مشکل ہوگا ہے اس لیے اب جتنا کچھ ہو چکا ہوا بہت تیز چل رہی ہے زیادہ دیر میں آپ سے یہاں پہ چھت پہ کھڑے ہوگے بات نہیں کر سکوں گا بیکنز موسم بھی خراب ہو رہا ہے بادل بھی گرج رہے کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے تو یہ میں نے کچھ گزارشات پیش کر لی آپ کی خدمت میں جو امران خان صاحب نے جلسہ اپنا کرنا تھا مرید کے میں کل ہونے والا جلسہ وہ منسوخ کر دیا گیا ہے اب کوئی جلسہ نہیں ہو رہا تو اس ساری انگامی کی سی صورتحال میں مجھے نہیں پتا نیکسٹ اپڈیٹ کیا ہوگی اور آپ سے کون سی خبر کے ساتھ میں بات چیت کروں گا ابھی بات کرنے کے حالات یہاں پہ بھی نہیں ہیں اور ویسے بھی نہیں ہیں تو بہت تیز ہوا چل رہی ہے سارا کچھ گرتا جا رہا ہے تو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں آپ لوگ اپنا بہت سا خیال لکھئے مجھے دیجئے اجازت اور پاکستان کے لیے دھیروں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے بہت ضرورت ہے دعاؤں کی جسٹ اس لیے نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنا مقصد ہے اس لیے کہ اپنے ملکیں اداروں کو بھی سپورٹ کرنا ہے اپنے ملک کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ نفرتیں اتنی بڑھ جائیں کہ واپسی کا راستہ مشکل ہو جائے میں نے جیسے کل کہا تھا فوج کس کی ہے پاکستان کی ہے نا ادارے کس کے ہیں پاکستان کی ہے تو جب سارا کچھ ہے پاکستان کا تو پھر جی ہاں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں خراب چر رہے ہیں بہت مہینوں سے چر رہے ہیں جب سے یہ ریجیم چینج کا آپریشن ہوا ہے میں دیکھتا آ رہا ہوں تب سے ایک خراب چل رہے ہیں حالات صدارہ نہیں گیا تو اور زیادہ بگڑ سکتا ہے معاملہ کیونکہ ابھی بہت کچھ بگڑ رہا ہے پبلک نکل کر ٹوڑ پوڑ پہ بھی آ گئی ہے کیونکہ فرسٹریشن بڑھتا جا رہا ہے ایک طرف جو ہے فرسٹریشن بڑھ رہا ہے پبلک کے اندر کہ الیکشن کراؤ دوسری طرف حد سے زیادہ چیزیں بگڑتی جا رہی ہیں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں نقصان ہوتا جا رہا ہے گورنمنٹ پروپرٹی کو بھی وہاں پر نقصان ہو رہا ہے جس کے پیچھے پولیس وغیرہ پڑی بھی ہے اور ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور زمان پارک میں ڈھونڈ رہی ہے اسی طرف کب تک وہ پارٹی جو کھڑی بھی ہے اس کے لوگ ویسے ہی گھڑے رہیں گے جیسے کچھ ٹائم تک کھڑے تھے کچھ مہین ہو تا کیونکہ یہ ایک سوال بنتا ہے دماغ پہ جب بہت زیادہ پریشر پڑتا رہے گا تو ان کو اپنی فیملی اپنی لائف اپنے بچوں کے بارے میں اپنے فیوچر کے بارے میں بہت کچھ ٹینشن ہونے لگے گی تو وہ ہاتھ کھیچ لیں گے جیسے کہ دو تین لوگ ابھی نکلنے کا سنائی دیا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہاتھ اٹھا لیا ہے انہوں نے چیز کو عمران خان بھی سمجھ رہے ہیں کہ یار نقصان دیش کا ہو رہا ہے کنٹری کا ہو رہا ہے پارٹی لڑے گی عمران خان کال دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا بہت کچھ تکڑا سین بن جائے گا بن بھی سکتا ہے تو سب کچھ پاکستان کا ہے اور جو یہ سیچویشن چل رہی ہیں ایک طرف سے پریشر ہے کہ کرواؤ الیکشن ایک طرف سے پریشر ہے کہ نہیں ہم نہیں کروائیں گے ہم ہی بیٹھ رہیں گے گردی پر تو اس سب کے بیچ میں جو چیزیں ہیں ایک جگہ پاور ہے تو اس کو ماننے کے لیے نیچے بھی لوگ ہیں جن کو ماننا پڑ رہا ہے وہ سب کچھ کیونکہ ان کو ڈیوٹی کرنی ہے اپنی بھائی جوب کرنی ہے اور دوسری طرف سے پریشر ہے کہ سچ کا ساتھ دو تو وہ ادھر نہیں جا پا رہے ہیں تو بہت زیادہ کنفیوشن بہت زیادہ برے حالات ہیں لوگ مان بھی نہیں پا رہے ہیں اور ماننا بھی چاہتے ہیں اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر اگر اس کے آگے دیکھا جائے تو برائی یا دلو میں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گی پبلک جو ہے وہ برا سمجھے گی ان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو جیسے پولیس ہے اور فوج ہے ان چیزوں کو غلط سمجھنے لگے گی ان کے بیچ میں ورسز والا سین آ جائے گا یار کہ پبلک عمران خان ورسز یہ ورسز وہ تو وہ سین جو کبھی سر آنکھوں پر بٹھا گا رکھتے تھے میں نے دیکھا ہے پاکستان کی فوج کو پاکستانی لوگ تو وہ چیز پھر شک میں آ جائے گی یار کہ یہ فوج ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے تو وہ پوری کنٹری کا آپ سو سکتے ہیں کہ کتنا برا حال ہو سکتا ہے آپ لوگ کیا کہتے ہو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا اینڈ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو ملیں گے پھر آگے کی ویڈیو میں بائی